اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روزانہ سورج اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے روزانہ سورج اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو یہ سورج غروب ہو کر کہاں جاتا ہے میں نے کہا خدا تعالیٰ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عرش تلے جا کر خدا تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے پھر تلو ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے تو اس کو اجازت دی جاتی ہے اور قریب ہے اور قریب ہے کہ اور قریب ہے کہ سورج سجدہ کرے اور قبول نہ کیا جائے اجازت طلب کرے اور اجازت نہ دی جائے اور سورج سے کہا جائے گا کہ جہاں سے آیا ہے وہاں لوڑ جا بس آفتاب مغرب کی طرف سے تلو ہوگا بس آفتاب مغرب کی طرف سے تلو ہوگا یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا جزاک اللہ آمین سورت یاسین آیت نمبر تھرٹی ایٹ ترجمہ اور آفتاب اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے اور آفتاب اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی قرار گاہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی قرار گاہ ارش کے نیچے ہے بخاری و مسلم مشکات صفحہ نمبر 472 جزاک اللہ اللہ اکبر تین بارہ سن دو ہزار چودہ اللہ اکبر